موسیقی 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 کی تیسویں ورسگارڈ کے روپ کو درساتا ہے اب بات تو جاپان کے پردھان منطری کے دورے کی کر لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں بھارت میں چھے باتوں کو لے کر سمجھوتے پر سانگ کی گئے ہیں باتچیت کے دوران چھے سمجھوتے پر ہستقشار جاپان کے پردھان منطری فیمیو کسیدہ کے نئے شنیوار کو پردھان منطری نرندر موڈی سے ملاقات کی اس دوران ملاقات کے بعد پردھان منطری نرندر موڈی نے بتایا کہ جاپان اگلے پانچ سال میں بھارت میں پانچ کروڑ یین قریب تین دسم لف دو لاکھ کروڑ روپے کا نویز کرے گا ملاقات کے بعد جوائنٹ پریس کانفرنس میں پی اے موڈی نے کہا کہ دونوں دیش سرکشت و سواسنیے انومتیت اور ستھر انرجی سپلائی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں موڈی نے کہا کہ ستت آرثک وردی کا لکش حاصل کرنا اور جل وائیو پریورتن سے نبٹنا اہم ہے دونوں ہی پکشوں میں ویبند سیتروں کے دیپکشیے سیوگوں کو کبرانے کے لیے چھے قرار پر استقشار کیے گئے ہیں اس کے علاوہ دونوں دیشوں میں ساستے ارجا کے لیے ایک پارٹنر سیپ کا بھی گھٹن کیا گیا ہے بلٹن میں بات اب بی جے پی سانسد کی طرف سے لگایا جا رہے آروپو کی کر لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ ان کی کار پر بم سے حملہ کیا گیا ہے بی جے پی کے لوگ سبہ سانسد جگنات سرکار نے شنیوار کو آروپ لگایا کہ پسچم بنگال کے ندیہ جلے میں دو فلم کسمیر فائلز دیکھنے بعد لوٹتے سمیں ان کی کار پر بم فیکا گیا ہے اس دوران جگنات نے کہا کہ تیز رفتار کار کے پیچھے بم گرا اور وہے اس حملے سے بج گئے وہیں جگنات نے ممتہ پر بھی نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ ممتہ انرجی کے نیرتب والی سرکار کے تحت پسچم بنگال میں قانون ویستہ کے استطیق خراب ہو گئی ہے اور راجے میں راستے پتی شاشن کی مانگ انہوں نے کر ڈالی ہے جگنات نے کہا ہے کہ بنگال میں کوئی بھی سرکشت نہیں ہے کیونکہ راجے میں قانون ویستہ کے استطیق خراب ہو گئی ہے راجہ سرکار نے لوگتنتر کو گرا دیا ہے اب بات روس اور یوکرین کے ید کی کر لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لگاتار پچیسوے دن تک بھی روس اور یوکرین کے ید جاری ہے ابھی تک دونوں دیشوں کے بیچ کوئی بھی سمجھوٹا نہیں ہو پائے وہیں خبر اب سامنے آ رہی ہے کہ آج یوکرین روس یوکرین کے اٹھارہ سے زیادہ شہروں پر ائر سٹرائک کر سکتا ہے جس کے بعد سے لگاتار ہی ان اٹھارہ سہروں میں سائرن بج رہے ہیں جانکاری کے مطابق سومی ٹرنوپل پولٹاوہ خارکیو ججوروپیا کیو لویل جیسے کئی سہروں پر روس ائر سٹرائک سے حملہ کر سکتا ہے نظر آ رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ نے ترکی سے روسی مسائل سسٹم ایس چار سو کو یوکرین کو دینی کی سالہ دیا ہے جس سے یوکرین روس کا مقابلہ کر سکے حالکہ اس دعوی کے اتھارہ کو سپنی نہیں کی گئی ہے جانکاری کے مطابق امریکہ ان دیشوں سے بات کر رہا ہے جو روس نرمت ایس تین سو یا ایس چار سو مسائل پرانالی پلیٹن کے آخری میں بات کرونا کے معاملوں کی کر لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دیس میں لگاتار کرونا کے معاملوں میں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں بھارت کی استدھی پر اگر گوھر کیا جائے تو یہ جانکر چوتی لہر کو لے کر یہاں جادہ چنت اتنا ذرہ رہے ہیں سواستو منترالی کے اور سیر ایویوائر کے آنکڑے کے انصار بیٹے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے کیول ایک ہزار سات سو اکتر معاملے سامنے آئے ہیں اس دوران ایک سو ستائیس لوگوں کی کرونا سے موت ہو گئی ہے وہیں کرونا کو لے کر دیبولو ایچو نے کہا ہے کہ کرونا کے آکرو کی یہ اچھال ٹپ آف دا آئس برگ ہے یعنی کہ استدھی جیسے دیکھ رہی ہے اصل تصویر اس سے زیادہ بائیوک ہے دیبولو ایچو کے مطابق مہاماری اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی ہے دیبولو ایچو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماملے پھر سے بڑھنے کے پیشے لاپروہی اور گلت سوچنائے پرمک ہیں سب سے بڑی گلت سوچنا یہ ہے کہ اومیکرون ویریانٹ ہلکا ہے یادارنا بھی گلت ہے کہ یہ انتیم ویریانٹ ہے دھیان رکھیں کہ مہاماری ختم نہیں ہوئی ہے کرونا کی چپیٹ میں ایسے لوگ زیادہ آ رہے ہیں جنہیں پوری طریقے سے ٹیکے نہیں لگے ہیں میڈیا ریکووٹس کے مطابق ڈاکٹر جون نے بتایا کہ فیلحال نہ تو ویگیانک اور نہ ہی مہاماری ویگیان سے جوڑے کوئی کرن نظر آ رہے ہیں جس سے یہ کہا جا سکے کہ کرونا مہاماری کی چوتی لہر کب تک آئے لیکن کوئی بھی یہ بحساماری نہیں کر سکتا کہ یہ آئے گی ہی نہیں انہوں نے کہا کہ بھلے ہی چوتی لہر کی سمبھاونا بہت ہی کم ہے لیکن ستر کر رہنے کی ضرورت ہے وائرس اور اس میں ہونے والے بدلاؤ پر نظر بنائے رکھنا عوض سکھ ہے دیس لائیو میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیس اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیں ایپسٹار نیوز